بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فور کلاس آج ہم نے اس چپٹر کا جو ہے لاسٹ ٹاپک پڑھ رہے ہیں مسلز the human body has more than 600 مسلز کے انسانی جسم کے اندر 600 سے زیادہ مسلز ہوتے ہیں مسلز help you to move مسلز جو ہے وہ آپ کو move کرنے میں مدد دیتے ہیں حرکت کرنے میں مدد دیتے ہیں they also help to move things around your body اور یہ کیا کرتے ہیں یہ آپ کی body کے اندر بھی جو ہے وہ چیزوں کو move کرنے میں مدد دیتے ہیں یعنی کہ مسل جو ہے وہ move کراتے ہیں آپ کی body کے اندر چیزوں کو your heart is a muscle آپ کا جو دیل ہے وہ کہہ ہے muscle ہے it moves blood around your body اور کیا کرتا ہے یہ blood کو ہماری body کے اندر move کراتے ہیں یہ نیکہ ہماری body کے اندر پوری body کے اندر جو ہے وہ blood کو pump کرواتے ہیں اور heart کے muscles کو ہم کہتے ہیں cardiac muscles کچھ muscles are attached to your bones کچھ muscles آپ کی bones attach ہوتے ہیں these are the muscles that give you strength وہ muscles ہیں جو آپ کو strength دیتے ہیں and help you to move اور آپ کو حرکت کرنے میں مر دیتے ہیں یعنی آپ کو move کرواتے ہیں آپ کو حرکت کرنے میں مر دیتے ہیں آپ کو طاقت دیتے ہیں آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں سارا جو ہے وہ muscles آپ کی help کر رہے ہوتے ہیں exercising these muscles help them to grow exercising these muscles یعنی اگر ہم exercise کرتے ہیں تو یہ muscles جو ہے وہ grow کرتے ہیں giving you more strength اور آپ کو زیادہ طاقت دیتے ہیں یعنی کہ جب exercise کرنے سے جو ہمارے muscles ہیں وہ بہت strong ہو جاتے ہیں ان کو grow بہت زیادہ کرتے ہیں اور پھر اس کے جو ہے وہ ہمیں strength بھی دیتے ہیں it takes 17 muscles to smile and 43 to front it takes 17 muscles to smile یعنی کہ جب ہم ہستے ہیں smile کرتے ہیں تو سترہ muscles جو ہے وہ کرتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے and 43 اور 43 43 to front front کہتے ہیں تیوری چڑھانے کو ٹھیک ہے تیوری چڑھانے جیسے تھوڑا غصہ کرنا ٹھیک ہے تو اس میں 43 muscles لگتے ہیں 43 muscles جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں so remember تو یاد رکھیں smiling is always easier than frowning ٹھیک ہے تو کیا ہے کہ حسنا جو ہے وہ آسان ہے تیوری چڑھانے سے غصہ کرنے سے ٹھیک ہے جی next دیکھیں the human muscle انسانی muscle muscles work by contacting and relaxing ٹھیک ہے muscles کسے کام کرتے ہیں contact کر کے اور relax کر کے contract کرنے کہتے ہیں سکڑنا ٹھیک ہے جی اور relax کرنے کہتے ہیں rest میں آ جانا تھوڑا پھیل جانا ٹھیک ہے یہ آپ کو جو ہے وہ اس میں نظر آ رہا ہے یہ اوپر دیکھیں یہ بھلا muscle دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے relaxed muscle ہے ٹھیک ہے relax کیا ہوئے اس نے یہ تھوڑا پھیلا ہوئے اور اوپر والا دیکھیں یہ کیا ہے contract our muscle جو اس کا muscle ہے وہ کیا ہوئے ہوئے contact ہوئے ہوئے یعنی کہ وہ مٹائی اس کی زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیا ہے contacting means they get shorter contact کا مطلب ہوتا ہے وہ چھوٹ ہو جاتا اس طرح آپ کو یہ والا muscle جو نظر آ رہا ہے یہ چھوٹا ہو گیا ہے لیکن اس کی مٹائی جو ہے زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جو پھر ہے relaxing make them longer اور relax دیکھیں جو یہ والا muscles ہو رہا ہے ٹھیک ہے relaxed our muscle تو کیا کیا ہوئے اس کی لمبائی بڑھ گئی ہے لیکن اس کی مٹائی کیا ہو گئی ہے کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی as they move in this way they move the body ٹھیک ہے اگر وہ اس طرح relax ہوتے ہیں اور contact ہوتے ہیں تو وہ body move کراتے ہیں اس طرح اگر آپ آپ نے بازو کو جو ہے وہ سیدھا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو اوپر والا بازو کو اوپر والا muscle ہوگا وہ relax ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ longer ہوگا اور نیچے والا جو ہوگا وہ کیا ہوگا contact ہوگا جب آپ اپنی کونی کو اوپر اپنی بازو کو جو ہے وہ اپنے shoulder کی طرف لے کے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں تو وہ جو ہے اوپر والا muscle جو contact جاتا ہے اور نیچے والا muscle جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے relax جاتا ہے یعنی کہ جب اپنے اپنے ہاتھ کو آپ shoulder کی طرف لے کے آئیں گے تو اوپر والا muscle contact ہوگا اس کی موٹائی زیادہ ہو جائے گی اور نیچے والا ہوگا اس کی جو ہے وہ لمبائی زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ یہ خود ایکسپریمنٹ پرفارم بھی کر سکتے ہیں اور ہاتھ لگا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح contact کرتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ relax کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کب انہوں نے contact کرنا ہے کب انہوں نے relax کرنا ہے کیونکہ کس طرح پتا ہونے کیونکہ ہمارے جو ہے وہ سارے جو مسجز ہیں وہ برین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں پھر برین جو ہے ان muscles کو بتاتا ہے کہ آپ نے جو ہے کس طرح جو ہے کام کرنا ہے یعنی جو ہمارے دل کے muscles ہیں انہیں پتا ہے کہ انہوں نے contact کرنا ہے کب relax کرنا ہے ہمارے digestive system کے muscles ہیں انہیں پتا ہے کب relax کرنا ہے کب contact کرنا ہے اور جو ہمارے بازو کے muscles ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں بازو کو اوپر نچے کرتے ہیں یا ہم چلتے ہیں ہماری ٹانگوں کے muscles کام کرتے ہیں تو یہ messages جو ہے وہ brain کے ذریعے muscles کو آرہے ہوتے ہیں اور پھر muscles جو ہے اپنا action پرفارم کر رہے ہوتے